موسیقی موسیقی آٹھ سالہ بچی کو ساٹھ سالہ شخص نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھانہ پھلیلی کی حدود میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہیدراباد سے تعلق رکھنے والی مسیحی برادری کی بچی علیشہ مسیح کے ساتھ ساٹھ سالہ شخص نے زیادتی کا نشانہ بنا کر تشدد بھی کیا ذرائع کے مطابق بچی کے باپ کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف دلائی جائے اور تشدد کرنے والا شخص کیس کو کل مند کروانے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور مختلف حلقوں سے دھمکیاں بھی دلوائی جا رہی ہیں کہ کیس واپس لو ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے جبکہ ازر فاؤنڈیشن کے چینمن خیزر قریشی کی جانب سے متاثرہ بچی کو اپنے بلاہی ادارے کی جانب سے قانونی معاملت کے لیے ایڈوکیٹ بھی فراہم کر دیا گیا ہے اور بچی کا علاج کروانے کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی ہے بچی کے والد ندیم مسیح کا وزیر آزم آرمی چیف اور چیف جسٹری سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ باسر ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے ہمارا پورا گھر خوف و راز کا شکار ہے پولیس ہمیں تحفظ فراہم کرے اور اس درندے کو سکھ سے سکھ سدا دی جائے کیونکہ مسیح برادری بھی اس معاشرے کا حصہ ہے اور مہبے وطن ہے جبکہ مسلم اور کرسچن کمیونٹی سے درخواست ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہماری آواز بنے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں ہمارا ساتھ دیں انصاف کی طالب علی شاہ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانزیب علی بیورو چیپ اور ٹی وی ہیدر آباد